اسلام علیکم اوان سٹوڈیو میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میرے پہلے ایک جو کہ الیکٹریکل کے حوالے سے تھی جن میں میں نے بتایا تھا کہ گریلو وائرنگ کیسے کی جاتی ہے اور مینڈ ڈسٹیبیشن بورڈ کی کیسے فٹنگ کی جاتی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لینٹر کے اندر پائپنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں ضروری نوٹ کرنی چاہیے جن جن چیزوں کے اوپر بات کی جائے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی تو سب سے پہلے جی جو بہترین طریقہ ہے وہ سریعہ باندھنے سے پہلے جب شٹنگ لگ جائے جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فین بکس اور یہ لائٹ کوپا ٹھیک ہے یہ ہم نے اچھے والے استعمال کیے پائپ بھی اچھی کوالٹی کے استعمال کیا ہے کیونکہ لینٹر کے اندر جو اس کی موٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپ پائیو تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ تمام فین بکس جتنے بھی کوپے ہیں لائٹ کوپے ہیں لائٹ باکس کہہ لیں ان کو آپ نے فین بکس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس طرح یہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور کرنے کے بعد یہ حال ہے یہ کمرہ ہے میں پہلے نقش سمجھا دوں یہ کمرہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگے بھی یہ بھی کمرہ ہے یہ باتھروم ہے اس کی فٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن آئے گی اس کا جو لینٹر ہے اس کو ہم نے چھے انچی ڈاؤن رکھا ہے اور اوپر چھے انچی جب جائے گا چڑھائی چڑھ کے جب جو لینٹر آئے گا تو کم از کم ٹوٹر ایک فٹ کی سپیس آ جائے گی اس کو سپیس کریئٹ کرنے کے لئے اسی کی اوپر باتھروم آئے گا دوسرا یہاں پہ ہمارا کوئی پوائنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے نیچے نیم چھتا ہے اس کے اندر پوائنٹ ہے ہاں جی اس کو ملائیں پہلے اس کو ملائیں پھر ان چاروں کو فین بکس کے ساتھ ملا دیں ٹھیک ہوگئے جی یہ ایک علماری ٹائپ یہاں پہ آئے گی تو اس کی ہم نے ویسے لائٹ دے دی ہے نو 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 اس کو اس لائٹ کے ساتھ ملا دیں اور آگے اس کو فین بکس کے ساتھ ملا دیں ٹھیک ہے جی اور چاروں طرف جتنے بھی یہ ہم نے دیواروں سے پیمیش کی ہے ٹوٹل جو لمبائی بنتی ہے اس کی اس کا ہم نے سینٹر نکالا ہے اور سینٹر کا پھر ہم نے سینٹر نکال کے یہ لائٹ فٹ کی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ دو فٹ کے فاصلے پہ رکھتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق جس طرح ڈرائنگ کے اندر ہو یا پھر جس طرح لوگوں کو ریکوائر ہو لیکن ہم نے ان چاروں کو ایکولی فٹ کیا ہے چاروں سائیڈوں سے پہلے لمبائی اور چڑھائی ہم نے ناب پی ہے ٹھیک ہے انچز کے اندر ناب لیں سینٹیز کے اندر ناب لیں ٹھیک ہے ان کو ہاف کریں پھر ملٹیپلائے ٹو کریں ہاف کریں تو اس کی جو پیمیش آئے گی وہ ایک لائٹ کی ادھر سے ہو جائے گی ایک لائٹ کی فٹنگ اور دوسری دیوار سے بھی اسی طرح آمنے سامنے کی دیوار کو آپ نے پیمیش کر لینا کرنے کے بعد پھر اس کو سینٹر نکالنا ہے وہ ہی سینٹر آپ کا فین بکس کا آ جائے گا اور یہاں سے جو چڑھائی کا جو سینٹر ہوگا اس کا وہ فین بکس کے اوپر آ جائے گا اور تو یہ میں بتا رہا تھا کہ جب ہم نے اس طرح چڑھائی کی ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ پیمیش کی ہے دونوں دیواروں کی تو اس کا جو سینٹر آیا وہ فین بکس کے مطابق یعنی کہ اگر یہاں پہ سو سوری بارہ فوٹ بنتی ہے تو چھے فوٹ سینٹر بنے گا فین بکس سینٹر پہ آئے گا ٹھیک ہے چھے فوٹ پہ وہاں سے اور یہاں سے بھی چھے فوٹ ہی آنا چاہیے دونوں طرف سے سینٹر میں فین بکس آ رہا ہے اور اس کا جب ہم نے پھر تو بارہ تقسیم دو کیا تو تین فوٹ آتا ہے تو یہاں سے پھر ہم نے تین فوٹ پہ اور یہاں سے جتنی پیمیش یہاں پہ پہلے ہم نے اور یہ ایکسٹر ہم نے ایڈیشنل لائٹ دی ہے یہاں پہ نیچے کیبنٹ بنے گی یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ دیوار کے سامنے جگہ خالی ہے پیچھے آگے لکڑی کی علماری بنے گی اس کے اندر ایک لائٹ دے دی ہے یہ اوپننگ ہے یہ کمرہ ہے یہ ابھی ہم نے فین بکس کو خالی کپوں کے ساتھ لائٹوں کے ساتھ کنیکٹ کی ہے ابھی ہم نے اس کی مین لائن بھی ڈال لی ہیں اور بورڈ کی لائن ڈال لی ہیں اب بورڈ کہاں پہ آئے گا جو ہمارا جو سوچ بورڈ ہے یہاں پہ نیچے دروازہ لگتا ہے یہ آپ جب کام کر رہے ہوں گے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ نیچے کہاں پہ ہے تو ساڑھے تین فٹ کا دروازہ ہے تو وہاں سے بیس سینٹی جسے میکسیمم چھے انچ کہہ لیں تو چھے انچ کے فاصلے پہ آپ نے چار فٹ کے فاصلے پہ ہم نے یہ والی جو اس دیوار جو اندر والی سائٹ سے پہمیش لینی ہے چار فٹ کے فاصلے پہ یہ نشان لگا کے رکھا ہے یہاں سے ہم چھینی کی مدد سے کٹ لگائیں گے اور ایک بینڈ ڈال کے اس کے آگے چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں گے یہ والا ٹھیک ہے جو اندر کی طرف ہو جائے گا تاکہ وہ بند نہ ہو اور اس کو پھر ہم نے یہاں سے فین بکس کے ساتھ ملا دینا ہے تاکہ جتنی بھی سوچ وغیرہ امید کرتا ہوں آپ کو ساسا سمجھا رہی ہوگی لائٹ کا ایشو ہے رات ہونے والی ہے شام کا ٹائم ہے یہ ابھی تھا یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ فرانٹ ایڈیا ہے فرانٹ الیویشن ہے اور اس کے اندر جو ڈیزائن استعمال ہوا ہے یہ آٹو کیٹ کے اندر میں نے خود تیار کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹنگ بھی ہم نے لائٹ باکس رکھ دیئے ہیں کیونکہ ساسا ساتھ میں کام بھی کرنا ہے صبح و صویرے انشاءاللہ اس کی دوبارہ ویڈیو بنائی جائے گی کیونکہ رات کو ابھی ہم لوگ کام کریں گے شام کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ٹائم بھی کام ہے ساسا ساتھ میں چلتا چلوں کہ بتاتا چلوں کہ یہ کچن ہے کچن کے اندر دو لائٹیں دی گئی ہیں ایک فین باکسر دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ابھی ہم نے پائپنگ ویرہ کرنی ہے کچھ ہو رہی ہے اور کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہمارے پاس پانچ سیکڑے پائپ پڑا ہوئے ٹھیک ہے جس میں پچاس نالی ہے اور باقی آپ کو بتایا جائے گا کہ اس لینڈر کے اندر چھ مرلے کا یہ ٹوٹل پلات ہے اور اس کی جو فلنگ بنتی ہے ساری وہ پندرہ سیکڑے بنتی ہے تو پندرہ سیکڑے کے اندر کتنا پائپ چھت کے اندر لگے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ویڈیو میں آپ نے سبسکرائب وغیرہ کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی اور اسی کام کے اندر ہم نے نیچے جو جھری لگانی ہے اور بورڈ وغیرہ فیٹنگ کرنی ہے اس کی تمام پریکٹیکل ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لینا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری لائٹیں فکس ہو چکی ہیں کنیکٹ ہو چکی ہیں ابھی یہ بائی کر رہے ہیں یہ چاروں کپے کنیکٹ ہو چکی ہیں وہ پانچوان جو ہے وہ اس کو کپے کپے ٹو کپا ہم نے لائٹ ٹو لائٹ ہم نے دے دی ہے وہاں سے وائر چلی جائے گی پائپ دوسرا اچھے والا استعمال کریں یہ ہائی ڈینسی کا پائپ ہے ہمارے پاس آپ کے علاقے میں کون سا ملتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ اتنا جلدی بینڈ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور اچھا ہے اس کے اوپر جب ریڈی وغیرہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کوالٹی کا پائپ استعمال کر لیتے ہیں تو جب فیلنگ ہوتی ہے اس میں جب اوپر اربانہ یا ریڈی وغیرہ چلتی ہے تو اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پائپ بینڈ ہو جاتے ہیں اور جب آپ وائرنگ کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پھر جب پائپ باند ہو جائے اور وائر گزارنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے پہلے ہی مالک مکان کو کہہ دیں کہ تھوڑا سا خرچہ کر لیں اور اچھا ہائی ڈینسی کا پائپ آپ ڈال لیں یہ بیسیکلی جو میرا اپنا کام ہے تو میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا فین بکس اچھی کوالٹی کے لگائیں ہم نے یہ آپ فین بکس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے اور یہ والا بھی اچھی کوالٹی کا ہے اس کو اگر ہم نے تین چار بار اکھیڑا ہے تو یہاں سے یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے کافی اس کی پریسنگ جب ہوتی ہے یہاں پہ تو ذرا سا بھی دباؤ آ جائے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہلکی کوالٹی ہوتے ہیں تو دوستو مزید ابھی ہم لوگ کام کر لیں انشاءاللہ آپ کو آگے تمام پائپنگ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تمام جو اس کی جوائنٹ 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 اس میں پڑا جوائنٹ لگا کے اوپر ٹیپ لگائیں چلیں یہ کام بھی سامنے آ گیا جب بھی آپ جوائنٹ لگائیں ٹھیک ہے یہ کپلر اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا ساکٹ وغیرہ جسے کہہ لیں سلوشن ٹیپ کھلا ہے میرے پاس اب بس جوائنٹ لکھا لوں تو جب بھی آرڈر کریں تو سلوشن ٹیپ وغیرہ ساتھ میں رکھیں ٹھیک ہے جوائنٹ کرنے کے باد دونوں پائپوں کو کٹنگ کرنے کے باد جوائنٹ کر کے اور انسولیشن ٹیپ سے اچھی طرح ٹیپ لگائیں تاکہ یہ لوز نہ ہو جب مال کی فیلنگ ہوتی ہے اس صورت میں یہ جو ہے یہ جوائنٹ نکلنے کا خطرہ ہو تب آپ یہ جوائنٹ لگانا ہے پائپ کو کمپلیٹلی اچھا یہ بھی بات سونے پائپ کتنا آگے ہے بس تقریبا ڈیڈ انچ یا ایک انچ تو کم سے کم ہونا چاہیے ڈیڈ انچ کم سے کم جانا چاہیے زیادہ زیادہ میکسیمال زیادہ جائے گا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے چھوٹا ہوگا کوئی بات نہیں وہ ایک پیس پڑا وہ اس کو کٹی یہ رہنے دیں مسئلہ چھوٹا نہیں ڈالنا کی وجہ سے یہ جو ہے یہ شٹرنگ اپنا سریعہ وغیرہ اوپر اٹھاتے ہیں فیلنگ کے لئے جو ہلاتے جلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پائپ نکل جاتے ہیں اس لئے ڈیڈ سے دو انچ کم مز کم ہونا چاہیے تو ڈیڈ انچ کم اس طرف کریں بس یہ دیکھیں اتنا پائپ اندر جانا چاہیے دوسری سائٹ پہ اسی طرح پہ میش کر کے کٹنگ کر لیں اور ٹیپنگ کر کے جو ٹیپ لگا کے آپ پیٹ کر سکتے ہیں چلے جی آج ابھی ہم لوگوں نے پہلے آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا کہ پائپنگ کیسے ڈالتے ہیں ابھی ہم جو تریقہ کرنے بتانے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ نیچے دروازہ ہے ساڑھے تین فٹ کا اور اس کی پلاس ہم نے چھے انچ پلاس کر کے چار فٹ دیوار سے یہ جو اندر والی دیوار ہے اس سے ہم نے چار فٹ اندر لے لیے جہاں پہ نیچے ہم لوگ ڈراب کریں گے یہ چھینی کی مدد سے جہاں پہ پھٹے کا نشان ہوگا آخری سیرہ ہوگا یہاں سے ایڈ جو ہے یہ آپ نے بریک کرنے ہے نشان ہوگا یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پائپ جو ہے وہ کمپلیٹلی اینٹ سے اندر آنا چاہیے یہاں پہ دکھائیں ابھی لائٹ کے تھوڑا ایشو ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ شٹرنگ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ دیوار ہے یہ دیوار ہے تو یہ کمپلیٹلی اس طرح اندر بینٹ بینٹ جب اندر آئے تو اندر آنا چاہیے تاکہ جری لگے تو یہ کمپلیٹلی اندر ہونا چاہیے نہ کہ آپ پیچھے کی طرف اس پھٹے کے ساتھ آپ فٹ کر دیں گے تو یہ پائپ بائر نیچے سے بائر آ جائے گا جب لینٹر کھولے گا تو آپ کے پائپ جو ہے وہ اندر نہیں ہوں گے وہ بائر والی سائٹ پہ ہوں گے یہ طرح یہ بینٹ ہے یہ فینٹ باکس سے ہم نے نیچے ہوئے سوچ بورڈ کے لیے راب کرنا ہے اس کو ہم ٹیپ لگائیں گے آپ کو دکھانے کے لیے میں صرف ایسے لگا رہا ہوں اس کو چھوٹا سا پائپ کا ٹکڑو بھی لگانے دیکھ لیں یہ تھوڑا اونچہ اور اس لیے اس کو تھوڑا سا کٹنگ کر لیں گے بہت زیادہ اونچہ نہیں رکھنا پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو ہم لوگ دونوں سائیڈوں پہ ٹیپ لگائیں گے اچھلے والے کی ضرورت نہیں ہے یہ پھر ہم نے نکالنا ہوتا ہے جب ہم جھری لگاتے ہیں تو یہ نیچے اٹک جائے گا مسئلہ نہیں ہے اوپر والے کو لازمی آپ نے لگانا ہے اس طرح یہ سوڑ کی چیزیں دکھائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اٹھ ہے یہ والی اٹھ ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کا پائپ اس طرف ہونا چاہیے نہ کہ اس طرف ہونا چاہیے یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اور یہ نیچے زیادہ اتنا گیپ نہیں ہے یہ سریعے کے ساتھ ٹچ ہو گیا ہے اگر آپ اس کو اگر نیچے زیادہ یہ ٹینشن ہوگی اس طرح اونچا ہوگا تو اوپر سے جب ریڈی گزرے گی تو یہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے برابر فکسنگ کر رہی ہیں یہاں پہ سلوشن ٹیپ کی وجہ سے ہم لوگ سلوشن ٹیپ لگا دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس فین بکس کی ساتھ ہم لوگ کٹنگ کر کے یہاں سے ہم لوگ کٹنگ کر کے یہ سوچ بورڈ کی کنیکشن جو ہے وہ فین کو دے دیں گے ٹھیک ہے جی میں یہ لگا لوں انشاءاللہ باقی ویڈیو آپ کو ساتھ آپ میں جو جو پوائنٹ میرے ذن میں آئے گا انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا اسلام علیکم جی رات کو ہم نے کام کر لیا تھا اور میں نے کہا چلے صبح صبح آپ کو ویڈیو دکھا دیں کل شام کو ہم نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ یہ ہم نے سارے پائپ وغیرہ ڈال دیئے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کنیکشن وغیرہ ان کے بنانے تھے یہاں پہ جو ہے وہ مین ڈی بی آئی کی ایک کینچی کا پائپ ہے یہاں پہ کیبل کے لیے ایک پائپ اوپر کے لیے چھوڑ دیئے اور یہاں سے ہم نے اس کو ٹی وی کے لیے ایک پوائنٹ دے دیا اس طرف ایک پوائنٹ ہم نے جو بینڈ ڈالا ہے یہ ہم نے ایک بیڈ کے ساتھ جو ساکٹ وغیرہ لگے گی لیمپ وغیرہ کے لیے وہ چل جائے گی یہ گیلری میں بھی ایک کنیکشن دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ حال ہے حال میں سے مین ایک ایسے دے دی ہے ٹھیک ہے اور مین جو ڈرائنگ ڈروم میں اس کے اندر جا رہی ہے وہاں سے یہ رہا یہاں پہ تھوڑا ریسٹ کے لیے پھٹے رکھے تھے اور یہ دیکھیں یہ کار پورچ ہے کار پورچ میں بھی چار لائٹیں دی ہیں اور یہ ہم نے جولہ ڈالنے کے لیے ایکسٹرا فین رکھا ہوا ہے یہاں پہ ہک ہمیں چاہیے تھی نیچے تو اس فین پک سے کے اندر فین پنکھا نہیں لگے گا تو اس کی ایک ہوک اور اس کی دوسری ہوک ہم استعمال ملا سکتے ہیں جولے کے لیے اور کیونکہ یہ کار پورچ ہے اس میں اگر ضرور پڑے تو جولہ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے باقی یہ جو ہے یہ سٹیئر کیس کے لیے ہے ایک لائٹ یہاں پہ سٹیئر کیس آ رہا ہے یہاں پہ ایک لائٹ دی ہے اس کو مین یہاں سے یہ مین آ رہی ہے یہ مین آ رہی ہے یہاں سے ہوتی ہوئی اس طرح اندر آ جائے گی یہ نیچے سوچ لگے گا باقی یہ گولہ جو ہے سامنے جو شیئر کا دیزائن بنا ہوئے ان سب لائٹوں کو کیونکہ ایک ہی بٹن کے ساتھ ہم لوگ ان کو کنیکٹ کریں گے اور کم بارٹ کی لائٹ استعمال کریں گے باہر والی سائٹ پہ تو اس کو بھی ہم نے ملا دیا ہے اس فین بکس کے ساتھ جو کہ اس کے اندر لگا ہوا ہے کار پورچ کے اندر اور کار پورچ کی جو مین جو سوچ ہوگا یہ سیڑھی ہے سیڑھی کے نیچے یہاں پہ سیڑھی اس طرف ہے آگے اس طرف دور ہے اور دور کی اس طرف ہوگا ساتھ میں یہ جو ہم نے پائپ ڈالا ہے یہ نیچے بلخی بنی ہوئی ہے تین کوپے وہاں پہ بھی رکھے ہوئے ہیں دیوار کے اندر لائٹنگ آئے گی یہ اس کے لئے ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ جو یہ ہے یہ یہاں پہ نیچے ایک بور ہوا ہے موٹر ہے موٹر کے لئے ہم نے یہاں سے کنیکشن نیچے چھوڑ دیا ٹھیک ہوگا باقی یہ گیلری ہے یہاں پہ باہر اور یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم سے ہم نے گیلری کو دو اس کی لائٹیں آتی ہیں وہاں پہ دے دیا ہم نے اس کے بعد ڈرائنگ روم سے ہی ہم لوگ ایک مین لے لیں گے یہ ڈرائنگ روم ہے وہاں سے ڈی پی سے ہوتی ہوئی مین یہاں تک آئے گی اور یہاں سے اس فین باقس سے ہوتی ہوئی یہاں سے باہر جو گیلری ہے وہاں پہ لانڈری کے لئے واشنگ مشین وغیرہ لگانے کے لئے اوپننگ جگہ ہے اوپن جگہ ہے اور وہاں پہ دھلائی وغیرہ کے لئے ساکڑ ہمیں چاہیے تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ جو ہے یہ بات ہے نیچے اس کا نیم چھتہ نہیں ہے دوسری جو بات ہے وہاں پہ اس پہ نیم چھتہ ہے اس لئے اس پہ صرف ایک لائٹ رکھی ہے یہاں پہ ہم نے سوچ کے لئے یہ ڈراب کیا ہے اور یہاں پہ دو لائٹی آئیں گی وہاں پہ ہم نے ایک الادہ سے رکھا ہے وہاں سے اگزاسٹ کے لئے بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ فین سوری اگزاسٹ فین کے لئے اور اس کے نیچے جو ششہ لگے گا اس کے اوپر جو لائٹ لگے گی یہ اس کے لئے ہم نے چھوڑی ہے ٹھیک ہو گیا یہ گیلری ہے اور گیلری کے ساتھ ایک اگزاسٹ ہے ڈرائنگ روم کا یہاں پہ بڑا اگزاسٹ ہے وہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ دے دی ہے تاکہ اگزاسٹ فین کے لئے اور یہاں پہ بھی اگزاسٹ ہے یہ والا کچن کا یہ کچن ہے ٹھیک ہے تو کچن کی دو لائٹیں اور ایک پنکھے کی جگہ فین بکس ہم اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ یہ جنکشن بنا سکتا ہے اس لئے ہمیں فین بکس دینا پڑتا ہے کچن کے اندر چھوٹا پنکھا بھی لگ سکتا ہے اور یہاں پہ اگزاسٹ کے لئے ہم نے پوائنٹ دے دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ریفریجریٹر کے لئے ایک پوائنٹ دی ہے کچن میں اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ایک مسنگ ہے لڑکے کو میں نے بولا تھا لیکن یہاں پہ اس نے نہیں ڈالا یہ شیلف کی اوپر جو یہاں پہ آئے گا ایک ایک پائپ یہ شام کو میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ یہ کمرہ ہے کمرے کے اندر کچھ ساکٹیں وغیرہ رکھتے ہیں جیسے ٹیلی ویزن کی اور اس کے ساتھ کیبل کی ایک پائپ ہم نے سیدھا کھڑا کر دی ہے اوپر سے کیبل نیچے چلی جائے گی یہاں پہ ٹیلی ویزن یہاں پہ بیٹ اس طرح آئے گا کچھ اس طرح اور یہ بیٹ کے لیے یہاں پہ آر ایڈی بورڈ ہے یہ والا یہ چھوٹا کمرہ ہے اس کے اندر چھوٹا بیٹ لگے گا اور یہاں پہ آر ایڈی ساکٹس وغیرہ لگ جائیں گی یہ جو مین بورڈ ہوگا یہ اس کا میں نے بتایا تھا کہ یہ علماری کے لیے ہے اور یہ تمام چار لائٹے جو ہے یہ کمرے کے لیے یہ بھی کلیر ہو گیا یہاں پہ آئیں تو اس باتھروم کے اندر نیچے نیم چھتا ہے نیچے والی سائٹ پہ اس کے اندر دو کوپے لگی ہوئے ہیں آر ایڈی اس کے اندر دو لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ایک لائٹ ہم نے جو اوپر چھوٹا سا سٹور بنے گا تین فوٹ بائی آٹھ فوٹ کا اس کے لیے ایک لائٹ اسی کمرے سے دے دی ہے کیونکہ اس کی اوپننگ اسی کمرے کے ساتھ ہے تو یہاں پہ یہ سوچ بورڈ کی طرف نیچے جائے گی یہاں سے اس کی اندر کنیکشن نمبرک دے سکتے ہیں یہ گیلی کے لیے بھی ہم نے ایک چھوڑ دیا ہے تاکہ ادھر ائرکل وغیرہ لگانا ہوتی یہاں سے یا اگزاسٹ وغیرہ کے لیے بھی ہم نے ایکسٹر پوائنٹ ادھر چھوڑ دیا ہے وہاں پہ بھی ہم نے بیٹ کے لیے ہم نے بینٹ چھوڑ دیا باقی یہ ساری لائٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کی جو مین ہے یہ مین یہاں سے ہوتی ہوئی یہ ڈی بی کے اندر چلی جائے گی اور یہاں سے مین اس فین بکس کی طرف اور یہاں سے مین جو ہے وہ کچن سے ہوتی ہوئی ایک وہاں جا رہی ہے مین ڈرائنگ روم میں اور جو میرا طریقہ ہے ابھی ایک دو کام باقی ہیں جو کہ میں نے ابھی کچن میں جو شیلف کے اوپر جو جوسر مشین وغیرہ کے لیے ہوتا ہے یہاں سے فین بکس سے ہم نے ایک یہاں پہ دے دینی ہے ایک دینی ہے باقی ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم دیں گے شام کو اور یہاں سے ایک مین ہم لوگ کنیکٹ کر دیں گے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اس فین بکس کے ساتھ یا پھر اس کو اس فین بکس کے ساتھ ایک لنک کریں گے اس کی وجہ یہ جو تار ہماری ایکسٹرا یہاں سے ہو کر آئے گی اس کی بچت ہو جائے گی یہ ہم نے ایکسٹرا ڈال دیا ہے تاکہ اگر کوئی ایک پائپ رنگ سرکٹ ایکچلی میں بناتا ہوں تو اس فین بکس سے اس فین بکس کو اگر ہم لوگ ملا دیتے ہیں تو یہ رنگ سرکٹ بن جائے گا کئی نہ کئی سے اگر پائپ بلاکج ہے تو ایک سائٹ سے بلاکج ہو گئی ہے تو دوسری سائٹ سے ہم لوگ لے کر جا سکتے ہیں تو یہ ہے جناب لینٹر میں پائپ ڈالنے کا طریقہ ابھی پائپ میں گنتی کر لیتا ہوں کیونکہ بچہ اٹھا کے لگے گیا ہے نیچے میں نے گنتی نہیں کیے تو انشاءاللہ گنتی کر کے پھر آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتاؤں گا کہ کتنے پائپ ہمارے لگ چکے ہیں تقریباً تین چار چار ہماری جو ہے وہ سلوشن ٹیپ لگی ہیں اس کے اندر اور باقی ہم لوگ کاؤنٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مٹیریل جو ہے چھت کے اندر لگ چکا ہے اس کے علاوہ جو بچ جائے گا پانچ سیکڑے یعنی کہ ففٹی پائپ تھے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک بونس کے طور پر ملا تھا مطلب ففٹی وان پائپ تھے اس میں سے کتنے لگے ہیں اور کتنے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں